بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بولی ووڈ اپنی فلموں کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن میں بولی ووڈ فلم میکرز نے مسلمانوں کے شہانہ اور فاتحانہ تاریخ کو بری طرح مسخ کیا ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال فلم پدومت میں ہے جس میں ایک بہادر اور شجی مسلمان جنرل علاودین خلیجی کو دنیا کے سامنے ایک جابر کے طور پر پیش کیا گیا ہے اب حال ہی میں چودہ جنوری سترہ سو اکسٹھ کو پانی پت کے مقام لڑی جانے والی تیسری جنگ سے متعلق ایک فلم پانی پت فلم میں افغان جنرل احمد شاہدالی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو مجرور کیا گیا ہے پانی پت فلم 2019 میں ریلیز ہوئی بالی ونڈ کی ایک زیر تکمیل تاریخی دور کی ڈراما فلمیں جس کی ہدایتکاری اشو توش کباریکر نے کی ہے سنچے درت، ارجن کپور اور قیتی سانون اس فلم میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں یہ تاریخی فلم پانی پت کی تیسری جنگ پر مبنی ہے جو جنوری سترہ سو اکسٹھ میں لڑی گئی بھارت نے اس فلم میں نئی نسل کو یہ بتا لے کی کوشش کی ہے کہ مرہٹو نے احمد شاہدالی کو شکست دی دی تھی ان کی فوج ہلاک ہو گئی تھی اور وہ شکست کھا گئے تھے وہ جابر اور حملہ آور تھے تو آئیے ویورز ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاتے ہیں احمد شاہدالی رحمت اللہ علیہ نے برے سغیر کے مسلمانوں کو مرہٹو سے نجات کیسے دلائی احمد شاہدالی رحمت اللہ علیہ کو افغان عوام محبت اور عقیدت سے احمد شاہ بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں جس نے اٹھارویں صدی عیسوی میں قندہار میں افغان سلطنت کی بنیاد رکھی احمد شاہدالی رحمت اللہ علیہ سترہ سو چوبیس میں پیدا ہوئے افغانستان کے عبدالی قبیلے کے پوپل جئی خاندان کی شاخ سے ان کا تعلق تھا ان کے باپ سردار زمان خان مرہوم حرات پر ایرانیوں کے قبضے کی متاہمت کرتے رہے مگر ناکام رہے اور ایرانی حرات پر قابض ہو گئے اس کے بعد سردار زمان خان کے بھائی زلفقار خان نے ایرانیوں کے خلاف بغاوت کی مگر وہ کامیاب نہ ہوئے اور سترہ سو اکتیس میں حرات پر ایرانی قبضہ مکمل ہو گیا سردار زمان خان کا بیٹا احمد خان ایرانی فرما روا شاہ کی فوج میں بھرتی ہوا خدا دات صلاحیتوں کے باعث ایک سپاہی کے منصف سے ترقی کرتے ہوئے صرف تیس برس کی عمر میں سپہ سالائر کی مقام تر جا پہنچے مگر سترہ سو ستالیس میں قضل لباشوں کے ہاتھوں نادر شاہ قتل ہو گئے نادر شاہ شہید ہو گئے اور احمد خان نے دیگر افغان فوجیوں کے حمراہ وطن واپسی کی راہت تیار کی خندھار میں افغان سلطنت کی بنیاد رکھی احمد شاہ کا لقب پایا اور دردران یعنی کی موٹیوں کا موٹی کا خطاب حاصل کیا جس کی وجہ سے انہیں درانی بھی کہا جاتا ہے احمد شاہ عبدالی رحمت اللہ علیہ نے سترہ سو تہتر میں وفات پائی مگر اس دوران مسلسل مارکہ آرائی اور فوجی مہمات میں انہوں نے اپنی سلطنت کو دریائے آمو سے دریائے سن تک اور طبب سے خراسہ تک بسی کر لیا جس میں کشمیر پشاور ملتان سن بلوچستان ایرانی خراسان حرات کندھار کابل اور بلک کے علاقے شامل تھے احمد شاہ عبدالی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان پر نو حملے کیے اور ایک مرحلے پر لاہور اور سر ہند پر قبضہ کر کے انہیں بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا مگر ان کا سب سے بڑا مورکہ پانی پت کی تیسری لڑائی ہے جس میں انہوں نے جنوبی ہند کے جنونی مرہتوں کو بڑھ دی ہوئی القار کا راستہ روکا اور شمالی ہند کے اس خطے کو جسے آج پاکستان کہلانے کا شرف حاصل ہے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے نام مخصوص کر دیا یہ وہ دور تھا جب مغل بادشاہت زوال کا شکار تھی اسے ایک طرف سمندر پار سے تجارت کے نام پر آنے والی کمپنیوں نے جن میں برطانیہ اور فرانس کی اسٹ انڈیا کمپنیوں سر فیرس تھی دھک گرنا شروع کر دیا تھا دوسری طرف سے جنوبی ہند کے انتہا پسند ہندووں یعنی مرہتوں کی فوج دہلیب یا قبضے کے لیے بیچین تھی تیسری طرف پنجاب میں سکھوں نے اپنی قوت اور خود مقتاری کے اظہار کا خاص کر دیا تھا اور اسی فضہ میں ایرانی فرما روا نادر شاہ نے دہلیب پر حملہ کر کے اس کی انٹ سے انٹ بجا دی تھی اور وہ قتل عام کیا تھا کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے اس وقت حضرت شاہ والیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ جنوبی اشیاء کے مسلمانوں کی علمی اور دینی قیادت کا علم اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے دہلی کی طرف ہندو مرہتوں کی یلغار کو شمالی ہند کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہوئے مغل بادشاہت کو اس کے مقابل بیوست پا کر احمد شاہ عبدالی رحمت اللہ علیہ سے مدد کی فریاد کی مرہتیں بھی اپنے مقابلے میں افغانوں کی وجود کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتے تھے اور 1758 میں پنجاب کو افغانوں سے خالی کرانے کی مہند میں پشاور تک یلغار کر چکے تھے چنانچہ حضرت شاہ والیاللہ دہلوی کی دعوت پر احمد شاہ عبدالی رحمت اللہ علیہ نے 1761 میں مرہتوں کے مقابلے کے لیے ہندوستان پر لشکر کشی کی اور پانی پت کے مدان میں مرہتوں کو تاریخی شکر سے دوچار کرنے کے بعد دہلی کی حکومت ایک بار پھر مغل بادشاہ محمد شاہ کے سپرد کر کے اپنے وطن واپس لوٹ آئے مورخ حبیبی مرہوم نے احمد شاہ عبدالی رحمت اللہ علیہ کے اس طرز عمر پر بحث کرتے ہوئے حدث شاہ والیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ عبدالی رحمت اللہ علیہ کا یہ رویہ اس دنیا کے معاملات کے حساب سے نہ تھا احمد شاہ عبدالی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ تکبینیات اور عالم غیب سے تھا کہ وہ اپنے ذمہ آئیت کی کے ذمہ داری ادا کر کے اسی طرح واپس چلے گئے تو ویورز انڈین فلم پانی پت کے پوسٹر اور ٹیلر سامنے آتے ہی افغانستان میں کھلبلی مچ گئی ہے فلم میں سنجدت افغانستان کے باباے قوم کے روپ میں جلوہ گر ہوئے ہیں بھارت میں فلم پر ملا جلوہ رد عمل ہوا ہے کئی افغان نحنماؤں نے سوشل میڈیا پر فلم ساتھ سے وضاحت مانگ لی ہے کئی افراد نے افغان حکومت سے اپیل کی ہے کہ فلم میں کسی بھی قسم کی خرابی کی صورت میں بھارتی حکومت سے بازابتہ احتجاج کیا جائے گا ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھی بیل ایکن کو پیس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فول طور پر ملتی رہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ